چہرے کی سکن کا تو ہم بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں مگر ہاتھوں پیروں کی سکن پر اتنا دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی اتنا ٹائم دے پاتے ہیں تو آج ہم ہاتھوں پیروں کی کالی ساملی میلی سکن کو چمکانے والے ہیں تو یہاں پر دو سٹیپس ہوں گے جو ہمیں کرنے ہوں گے سٹیپ نمبر ون میں ہم کرینزنگ کریں گے کرینزنگ کے لیے ہمیں دہی چاہیے ہوگا تو آپ نے دہی سے اس طرح سے آپ نے مساج کرتے جانا ہے خرچہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے تھوڑا ٹائم دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹ اس ریمڈی کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بلکل چمک اٹھیں گے اور آپ دیکھ کر خوشی سے جوم اٹھیں گی کیونکہ ہم ہاتھوں سے کچن کا ڈیر سارا کام کرتی ہیں برطن دوتی ہیں کپڑے دوتی ہیں اور گھر کا سارا کام کاج کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ اور ناغن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں تو اسی مسئلے کی حل کے لیے آپ یہ دیا وائی یوز کریں تو یہاں پر کلینزنگ کرتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہینڈ کو واش کر لیا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم ڈرمیڈی بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انگریڈین جو چاہیے ہوگا وہ ہے کافی کافی جو ہے آپ کی ڈیڈ سکن کو ریموف کرے گی آپ کی سکن کو کلین کرے گی اور آپ کی سکن جو ہے وہ اس سے برائٹ بھی ہو جائے گی اور نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چینی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم شوگر اس میں ایڈ کرنے والے ہیں اس سے یہ سکربنگ کا کام کرے گی تو چینی ہم اس میں تقریباً آدھا چمچ ایڈ کر دیں گے اور اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ سوفٹ بھی ہو جائے گی لاسٹ ہمارا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بعد میں پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو جی ہاں لاسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے کرڈ یعنی کہ دہی آپ نے دہی اس میں آدھا چمچ ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان سا ہے تو جب آپ نے اس کو اس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ریمیڈی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گی تو یہ آپ کا دی آئی وائی جو ریڈی ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو ہاتھوں پر لگائیں پیروں پر لگائیں ایون کہ آپ اس کو اپنے فیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے کوئی ایسا انگریڈینٹ ایڈ نہیں کیا جو آپ کے سکن پر سائیڈ ایفیکٹ چھوڑے اب آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کرنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے مساج کرتے جانا ہے تو آپ کی ڈیڈ سکن چکے ہیں وہ اس سے ریموو ہو جائے گی جتنی بھی ڈرٹ ہوگی وہ اس سے ریموو ہو جائے گی ہاتھ جو ہیں آپ کے کھردری ہو چکے ہوں گے تو اس سے نرموں ملائم ہو جائیں گے چمکدار ہو جائیں گے ناخن اگر ناخنوں پر آپ اس کو اپلائے کریں گے تو ناخن بھی آپ کے اس سے سوفٹ ہو جائیں گے اور آپ کو بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا تو جیسے ہی میں نے کلینزنگ کی ہے اس سے میرا ہاتھ جو کہ وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہے اس ریموو کو لگانے کے بعد آپ نے تقریباً پانچ منٹ ایسے ہی چھوڑ دینا ہے آپ نے بس پانچ منٹ آپ نے مساج کرنا ہے اور پانچ منٹ لگا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سکن کو اپنے ہاتھوں کو تازہ پانی سے واش کر لینا ہے آپ اس کو پیروں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی سکن جو کہ وہ اس سے برائٹ ہوگی آپ کی سکن پر گلو بھی آئے گا اور آپ کو ایک ہی بار کی استعمال سے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہاں پر میں نے اپنے ہینڈ کو واش کیا ہے بلیف می مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اس سے میرے ہینڈ کی سکن جو کہ ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آپ اس ریموو کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ اس پر یقین رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا تو اس ریموو کو استعمال کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شرک کریں تو آج کے صرف اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے اللہ حافظ